اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے شٹل کے جو شٹل میں داگہ پس جاتا ہے تو ایک دوست نے پوچھا تھا کہ سر میری مشین جام ہو جاتی ہے تو جام ہونے کی وجہ جو ہے وہ شٹل میں داگہ پس ہوتا ہے تب جام ہو جاتا ہے تو آج اس دوست کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ نے شٹل سے داگہ کیسے نکالنا ہے اور اس کو کیسے سٹ کرنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے کہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ اس میں داگہ پس ہوا ہے دیکھیں یہ تو یہ شٹل نہیں ہل رہا ایک ہی جگہ پہ جام ہوا ہے اب یہ دوسرا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہل رہا ہے اس میں کوئی داگہ نہیں پس ہوا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے ان پیچھوں کو کول دینا ہے تو آپ نے ان پیچھوں کو یہاں پہ کھول دینا ہے پیچھوں کو کھول کے اس جگہ سے نکال دینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں داگہ پس ہوا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ابھی ابھی جب داگہ ہم نے نکالا تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے ابھی ہل رہا ہے دیکھیں اب اگر پھر بھی داگہ صحیح یعنی اندر پس ہوا ہے تو آپ نے اس جگہ کو بھی کھول دینا ہے مگر اس جگہ کو کھولنے کا کوئی فادہ نہیں ہوتا ویسے اگر پھر بھی کوئی مشکلات ہو تو آپ اس کو بھی کھول سکتے ہیں ابھی میں اس کو نہیں کھول رہا اس کو میں ابھی ٹیٹ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں شٹل ہل رہا ہے تو دوسرے جب آپ نے داگہ نکال دیا ہے پھر اس کو واپس لگانا ہے آپ نے یہ داگہ دیکھیں آپ یہ اس میں پسا ہوا تھا انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کسی ٹائم شٹل کے بارے میں میں ویڈیو بناؤں گا کہ شٹل کی سٹنگ کیسے کرتے ہیں مشین میں اور کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں اور شٹل کون سا لگانا چاہیے اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلدی کیونکہ آج کل توڑی مسروفیات ہے تو اس وجہ سے ویڈیو میں نہیں بنا سکا یہ بس ایک دوست نے ویڈیو پہ 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 پوچھا تھا اور کمنٹس میں بھی پوچھا ہے کہ سر میری مشین جام ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک معلوماتی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آج کل سیزن کا دور جاہل رہا ہے تو مسروفیات تھوڑے زیادہ ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد مشین کول کے میں آپ کو ویڈیو بناوں گا یہ نٹ کا لازم خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بزار میں نہیں ملتے اگر ایک نٹ بھی آپ نے گما دیا تو بس آپ کا شٹل بیکار ہو جائے گا پھر اگر کسی سکنڈ شٹل ہوگا کسی کے پاس تو اس سے اگر آپ نکال دیں تو صحیح ہے ورنہ یہ نٹ نہیں ملتے کہیں پہ بھی اور شٹل کو جب بھی آپ نے اس طرح رکھنا ہے تو آپ نے اس کو تھیل میں ڈبو کے رکھنا ہے اس کا جو ڈبا ہوتا ہے نا شٹل کا اس میں تھیل ڈال کے آپ نے اس میں رکھنا ہے جس طرح میں نے رکھا ہوا یہ دیکھیں آپ ابھی اس میں تھیل ہے تو میں اس شٹل کو اس میں ڈالوں گا آپ دیکھیں ابھی شٹل گھوم رہا ہے پہلے نہیں گھوم رہا تھا ابھی گھوم رہا ہے شٹل تو یہی طریقہ ہے بس داگا نکالنے کا شٹل سے داگا کیسے نکالتے ہیں یہی طریقہ ہے اس کو اچھا ٹیٹ کرنا ہے یہ نوکیں آپ پھر لگا کے پھر بھی اسی میں داگا پس جاتا ہے داگا پسنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ شٹل کے جب نوک بہت بڑا ہوتا ہے یعنی چینہ کا جو شٹل ہوتا ہے اب یہ چینہ کا شٹل ہے تو اس کی جو یہ نوک ہے نا یہ بہت بڑی ہے اس کو ابھی میں نے تھوڑا چھوٹا کیا ہوا ہے اس نوک کو گسیٹہ ہے وہ رگمال سے تو اس کو میں نے چھوٹا کیا ہوا ہے یہ چینہ شٹل ہے یہ دیکھیں یہ چینہ ہے اور تائیوان کا جو شٹل ہے وہ اس طرح ڈبے میں آئے گا اور چینہ کا جو شٹل ہے وہ اس طرح ہوگا این جے نمبر ہوگا اس پہ ساتھ سو ایک سٹھ کا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جن دوستو کو اچھی لگی ہے تو مربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اللہ حافظ